السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علمین سکول سسٹم کے حفظ کے بچوں کے امتحانات جاری ہیں اور اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچے امتحانی حال میں داخل ہو رہے ہیں اور کچھ باہر کو آ رہے ہیں تو امتحان لینے والے قاری صاحب قاری بن یامین صاحب ممتہن فیصل آباد کے مشہور و معروف قاری صاحب ہیں وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ حال میں ہم جاتے ہیں اور ان سے اس بارے میں ویو لیتے ہیں کہ انہوں نے جن بچوں کا امتحان لیا ان کو کیسا پایا تو آئیے ہم چلتے ہیں قاری بن یامین صاحب پیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم افنغرب عاكم الذکر صفحا اا كنتم قوما مصرفين وکم عسلنا من نبی آف الأولین وما يأتیهم من نبی إلا كانوا به يستغزئون فَآلَكْنَا أَشَتَ مِن مِن مَقْشَوْشُ وَمَغَوَا مَثَلُ الْلَوْوَنِي یہاں الامین اکیڈمی کے ساتھی ہیں اور ان کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا تھا صبح سے امتحان لے رہا ہوں اور اب تک تو تھک بھی گیا ہوں تو الحمدللہ صبح سے ایک طبیعت اور پر تھکاوٹ کا احساس تو ہے لیکن جو ماشاءاللہ بچے پڑھتے ہیں جس انداز سے سارے بچے پڑھ رہے ہیں تو ایک اتبار سے فرحت اور سرور بھی ملتا ہے اور بعض بچے تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں کہ ایک طرح کی تازگی اور نشات دوبارہ ایک پیدا ہو جاتا ہے تو حق تعالی شانوہو ان بچوں کی عمروں میں برکت اتا فرمائے اور ان کے اساتذہ کی زندگیوں میں بھی برکت اتا فرمائے جو ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں ایک بات ان میں جو مجموعی طور پر میں نے دیکھی ہے اور جو ایک خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سارے بچے تقریباً چھے کلاسے ہیں بلکہ بچیوں کا بھی امتحان لیا ہے تو سارے اسی ایک انداز میں جو ابھی آپ نے تلاوت سنی ہے تو ماشاءاللہ اسی انداز میں پڑھتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے بہت ایک طریقے سے یا تو بظاہر تو مجھے لگ رہا ہے کہ باقاعدہ ان کو آپ ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی ترتیب ہے ماشاءاللہ سب کا ایک لہجہ ہے اور یہ حفظ کے مدارس کے اندر ایک بات ضروری ہوتی ہے کہ استانس کا کمال اور استانس کا تجربہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا فن طلبہ کے اندر منتقل کرے تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ورنہ طلبہ کی تو اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے لیکن جب ایک استانس کے پاس پڑھتے ہیں سارے اس کا لہجہ وہ اپنانی کی کوشش کرتے ہیں اور بعض بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں تو اس سے بساوقات الحمدللہ کی مجھے تو خوشی بھی ملی ہے کہ اساتیزہ کی محنت بھی ہے اور طلبہ خوب یہاں بھی اپنا شوق اور لگن سے پڑھ رہے ہیں تو ایک طبی طور پر مجھے خوشی ملی ہے حق تعالی شانہوں اس ادارے کو بھی قائم و دائم فرمائے اور ان کے اساتیزہ کو بھی لمبی عمرے عطا فرمائے اور ڈسپلن ماشاءاللہ ان طلبہ کا جو میں نے دیکھا ہے وہ بھی ایک عمدہ چیز ہے عام طلبہ کے جو مدارس ہے تو مدارس میں جو طلبہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر بندہ اپنے اپنے لباس میں جیسے طلبہ پڑھتے ہیں کوئی کس انداز سے آتا ہے کوئی کس انداز سے آتا ہے لیکن ماشاءاللہ یہاں یونی فارم کے حوالے سے سب کی برابر کی ایک جیسے کی ٹوپیاں ہیں سب کا لباس اور سب کا انداز یہ دیکھ کر واقعتاً عمدہ لگا ہے بہت اچھا لگا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ شانہوں نے یہاں فیصل آباد کے قریب میں یا فیصل آباد کے اندر بھی ایک ایسا ادارہ بنایا ہے جو دور درست کے علاقوں کے لئے ایک نمودہ اور مادل بن سکتا ہے اب یہ ادارہ نیا نیا ہے تو انشاءاللہ جو جو یہ وقت گزرتا جائے گا مزید یہ ابرے گا اور مزید حق تعالیٰ شانہوں ان کو ترقیات سے نوازیں اللہ تعالیٰ کامیابی آتا فرمائے اور اس ادارے کو دندوگنی رہ چھوگنی ترقیاتا